السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو شادی کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کیا گیا محمد آزم ہے ان کی طرف سے کہ ربیو الاول کی بارہ تاریخ میں شادی کرنا کیسا ہے؟ تو گویا کہ آپ تمامی حضرات بھی جان لیں سن لیں میں بتا رہا ہوں دیکھیں ربیو الاول کی بارہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کا دن صبح سادی کے وقت میں ہمارے آقا مکہ کی سرزمین پر حضرت آمینہ بی کے آگن میں پیدا ہوئے اور دنیا میں آپ کی آمد آمد ہوئی اسی کے عنوان پر ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ بارہ تاریخ کو ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو شادی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر ہم شریعت کی بات کریں تو شریعت میں کوئی قید نہیں ہے ربیو الاول کی بارہ تاریخ میں شادی کرنا خوشی کا دن ہے اور شادی بھی خوشی ہے اور اسی نبی کی آمد کا دن ہے جس نبی کے صدقے میں ہمیں نکاح جیسی دولت کو ملا دولت ملی تو شریعت کے حساب سے ربیو الاول کی بارہ تاریخ میں شادی کرنا کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں مگر گویا کہ بات وہ ہے جو چیز اور شادیوں میں نجائز ہے مثلا آپ اپنے مکان پر شادی کریں دھول باجہ بجائیں ناچنے والے ناچنی والیوں کو بلائیں کودنے والے یا کودنے والیوں کو بلائیں اور ترہ ترہ کے کفیہ کلمات والے گانے اور جو بھی دھن وغیرہ آپ اپنے مکانوں پر شادیوں میں بجایا کرتے ہیں وہ تو اور شادیوں میں بھی گناہ ہیں وہ تو اور دنوں میں بھی گناہ ہیں اور دنوں میں بھی آپ یہ نہیں بجا سکتے بجائیں گے تو آپ اس کا جواب دیں گے اور آپ اس گناہ کے مستحق رہیں گے اور اگر خاص کر آپ نے ربیو الاول کے دن بجایا تو دیکھیں یہ ایک تو نبی کی آمد کا دن اور اس میں پھر آپ یہ شور شرابا شراب کی پاٹیاں بیر کی پاٹیاں اور جو ہے ڈھولت تھاسے اور جو ہے ناچنے والی ناچنے والے ان تمام چیزوں کا اگر احتمام کریں گے تو آپ گناہ گار رہیں گے ہاں اگر ربیو الاول میں آپ نے تاریخ میں شادی رکھی لیے تو آپ وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے آپ نبی پاک کی آمد میں اگر اپنے مکان کو سجائیں تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میری شادی تو ہے شادی کے عنوان پر تو یہ سجی رہا ہے مگر ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے مبارک موقع پر بھی اپنے مکان کو سجاتا اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی آمد پرباہر کا موقع ہو جائے شادی تو ہے ہی ہے شادی تو ہو ہی رہی ہے مگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنے مکان کو سجا رہا ہوں تو دیکھیں آپ کو اگر آپ کی نیت یہ رہے گی تو آپ کو مکان سجانے کا بھی ایک الگ سباب ملے گا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ملاد کرائیں چلسہ کرائیں دین ہی کوئی بھی پرگرام کرائیں جس سے کہ یہ عنوان رہے کہ میرے شادی کا تو مقصد ہے ہی ہے مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی یہی رات والی یہی رات ہے یہی دن ہے اسی تعلق سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد سجایا ہے تو گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا ربی الاول میں منع نہیں ہے آپ شادی کریں مگر جو چیز اور دنوں میں ناجائز ہے وہی چیز ان دنوں میں بھی ناجائز ہے اگر آپ ربی الاول میں اپنے مکان پر ڈیجے بجائیں اس میں کودیں اور ناچنے والوں کو لچائیں تو یہ اور دنوں میں بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے اور ربی الاول میں بھی آپ اس سے بچیں اپنے شادیوں میں انکاموں کو نہ ہونے دیں آئیے انشاءاللہ وطالعہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ